موسیقی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم سلام شہدائی کربلا کے پروگرام میں میں ہوں آپ کی مزبان عائشہ مبشر فرمان باری طالع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اجرا الا المعدت فی القربہ اور میں اس رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیعت سے محبت کرو معدت کرو اور فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دیکھو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں تم ان میں مجھے کتنا باقی رکھتے ہو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ خود رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو کبھی مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسری میری اطرت ہے جس سے میں نے اپنے رب لطیف و خبیر سے یہ اجازت لی ہے کہ یہ روز حشر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کہ حتیٰ کے دونوں اکٹھے حوز کوسر پر میرے پاس آئیں گے پس تم ان پہ کسی معاملے میں پیش قدمی مت کرو کہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور کسی معاملے میں ان سے پیچھے مت رہو کہ کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ اور ان سے ایک تصابے فیض کرتے رہو اور ان کو کچھ سکھاؤ مت کیونکہ یہ تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور یہ کہہ کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ تھاما اور پھر فرمایا من کنت مولاہو فہازا علی مولاہو کہ جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کے عزیز رکھتا ہے یہ علی اس کے مولاہ ہیں اور جہاں پہ مولا علی کا ذکر آیا وہیں پہ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سیدت النساء جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ تھی جو ان کی آنکھوں کی تھنڈک تھی جن کے لیے ان کی نشست خالی ہو جایا کرتی تھی اور آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور پھر ذکر آیا کہ فاطمہ تو بدہ تو منی اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور پھر اس گلشن نبوت کے بخوبصورت و حسین پھول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں کہ حالانکہ یہ میری گلشن دنیا کے وہ دو پھول ہیں کہ جن سے میں جنت کی محق کو سونگتا رہتا ہوں آج سلام شہدائے کربلا کی اس روح پرور نشست میں ذکر ہے مناقب اہل بیعت کا اور انتہائی معزز اور معروف سکولرز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں ہمارے پاس یہاں پہ متمکن ہیں پروفیسر نورید فاطمہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سیدہ زیا بطول صاحبہ معروف دینی سکولر ہیں ان کو بھی میں آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں اور نشست کے آخر میں ملک پاکستان کی صفحے اول کی ناتخواں محترمہ عائشہ بطول سے منقبت سن کے ہم اپنی روح کو مزید سکون دیں گے تو بے شک کہ فاطمہ بیدہ تو منی و حسین و منی و انا من الحسین کا سفر پروفیسر نورید اہل بیت اطہار وہ قرآن پاک کی آیت تطہیر پنجتن پاک کا نعرہ کیا ہیں یہ سب بہت شکریہ عائشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبیجی الامیجی وعلا آلیہی و ازواجہی و اہل بیتیہی و اصحابیہی و بارک وسلم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت ان کی محبت میں گزرا ہوا ایک دن ایک سال کی مقبول عبادت سے بدرجہہ بہتر ہے یقینا ہم ان کے فضائل اور مناقب تو بیان نہیں کر سکتے لیکن ان کے ذکر سے خود کو جوڑ کر ورفانہ لکا ذکر کا حصہ ضرور پانے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلاموں اور اپنی کنیزوں میں ہمیں شمار کر لیں تو وہ جو تہی دستی حسن رضا نے اپنے خوبصورت الفاظ میں منقبت کی تھی میں ان اشار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی کیونکہ جتنے بھی الفاظ میں سمجھتی ہوں اس بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں بلاخر ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے اعجار نہیں ہے وہ لنڈی بلکل باغ جنت کے ہیں بہر مدھا خوان اہلِ بیت باغ جنت کے ہیں بہر مدھا خوان اہلِ بیت تم کو مجدہ نارکا اے دشمنان اہلِ بیت اور کس زبان سے ہو بیان از و شان اہلِ بیت مدھا گوئے مصطفیٰ ہے مدھا خوان اہلِ بیت اور یہ مدھا گوئے مصطفیٰ رب کریم ہے جیسے آپ نے آیاءِ تطہیر کی بات کی آیاءِ مباحلہ کا ذکر اور دیگر قرآنِ کریم کی صورتیں اور آیات جن کا آگے چل کے ہم تذکرہ کریں گے آگے کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان میں اور آپ کیا بیان کریں جن کی شان خود اللہ رب الكریم بیان کرتا ہے ہم تو خود اپنی فلاح کا بندوبست کرنے بیٹھے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیاءِ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں وہ عرب جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس عرب معاشرے کے اندر بیٹی کی تقریم کو کھڑے ہونا استقبال کرنا ان کے ماتے پر بوسا دینا اپنی چادرِ انور بچھانا اپنی نشست پر بٹھانا اور فرمانا فدا کی ابی و امی یا فاطمہ یہ کتنی بڑی بات ہے میں سمجھتی ہوں اس بیٹی کی نسبت سے اللہ نے ہر بیٹی کو امتیاز عطا کر دیا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہلِ بیت اور پھر کلم توڑ دیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت سورہِ اشورہ کی آیت نمبر 23 جس کا آپ نے ابتدائیے میں حوالہ دیا اس کی آگے مفسرینِ کرام جو ہے جب وہ اس کی شرع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اتھر سے جو حکم ارشاد فرمایا گیا جو امتِ مسلمہ کی طرف ایک واجب رائج کیا گیا اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا مگر بار بار کہا فَبِعِي أَلَىٰي رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کیا فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اے لوگوں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبروں میں جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ اہلِ بیعتِ اتھار ہیں اور پھر وہ اہلِ بیعتِ اتھار جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر یہ مہر لگا دی کہ جہاں تکمیلِ ایمان ہو رہی ہے تکمیلِ اسلام ہو رہی ہے تکمیلِ قرآن ہو رہی ہے اللہ مہر لگا رہا ہے بہت خوبصورت کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے بلکل سیدہ زیاد کہ یہ جو اتنا خوبصورت انہوں نے ذکر کیا کہ وہی دامن ہے جسے تہام کے ہم نے اپنے لیے راہ تلاش کرنی ہے تو وہی تذکرہ کچھ آپ کی بھی زبان سے ہم سننا چاہیں گے کہ وہ آیتِ تطہیر جب نازل ہوئیں تو کیا سما تھا کیا ماحول تھا کہ وہ کالے کجاووں والی کملی کچھ آپ اس معاملے میں اشارت فرمائیے نحمدہ نسلی علی رسولِ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے خالقِ کائنات مالکِ عرض و سماوات کے لئے اور بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیتِ اتھار پر آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا فضائلِ اہلِ بیت یہ اس قدر اہم ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کی اساس کے ساتھ ہے ایمان کی بنیاد کے ساتھ ہے فضائلِ اہلِ بیت محبتِ اہلِ بیت اور مؤدتِ اہلِ بیت جیسے نورید بھی ابھی بات کر رہی تھی کہ اس سے جڑے رہنا ہی ہمارے لئے نجات کا باعث ہے امام محمد باکر علیہ السلام جو ہے ان کا ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ اہلِ بیت کی محبت انسان کو ساتھ اہم ترین موقعوں کے اوپر کام آتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ صالحاتِ باقیات میں سے ہے یعنی یہ وہ نیکی ہے جس کا عجر آپ کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے انسان کے اوپر اس دنیا سے جاتے ہوئے جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جو جانکنی کا عالم ہوتا ہے آپ کا جو آخری وقت ہے اس وقت محبتِ اہلِ بیت آپ کے کام آتی ہے تو جب آپ فضائلِ اہلِ بیت سے معرفت رکھتے ہیں تو آپ مودتِ اہلِ بیت کی نعمت سے فیضیاب ہو جاتے ہیں اور یہی نعمت اس وقت آپ کے کام آتی ہے پھر دوسری دفعہ جب فشارِ قبر کا جو عالم ہے وہ بھی بہت مشکل وقت ہے فشارِ قبر میں بھی آپ کے کام جو چیز آتی ہے وہ محبتِ اہلِ بیت ہے تیسرا اس وقت جب منکر نکیر آپ سے سوال کے لیے آتے ہیں تو چونکہ آپ کے ایمان کی آپ کے دین کی بنیاد جو ہے جو کیا مشکل وقت ہے اور وہ کیسا سوال و جواب کا عالم ہے تو اس میں بھی جس دل میں محبتِ اہلِ بیت اللہ علیہ السلام موجود ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پولِ سرات سے گزرتے وقت پولِ سرات سے جب آپ گزرتے ہیں وہ کس قدر بال سے باریک اس کو قرار دیا گیا اور وہ کیسا آزمائش کا مرحلہ ہے اس میں صرف وہی قدم مستحکم رہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر محبتِ اہلِ بیتِ اتحار جو ہے وہ جاگزی ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پولِ سرات کو اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک اس کے دل میں حضرت علی علیہ السلام اور اہلِ بیت کی محبت موجود نہیں ہوگی اس لئے آپ جب بھی جید صحابہ کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ ہم کو دیکھتے ہیں تو ان سب نے اپنے لئے محبتِ اہلِ بیتِ اتحار کو اپنا مرکز اور اپنا مہور بنا رکھا تھا کیونکہ یہی قرآنی تعلیمات ہیں اور یہی آپ کو سنتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق ملتا ہے آپ نے جیسے آیہِ تطحیر کی طرف نشان دہی کی تو آپ دیکھیں کہ بی بی ام سلمہ جو عمل مومنین ہیں ان سے روایت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جنابِ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر میں اور پھر وہ اپنی جو کالی یمنی چادر جو کالی کملی سرخ کجابوں والی جی بالکل آپ دیکھیں کہ اس چادر کی اس دور سے اکس مل رہا ہے ان کجابوں کا اور اس سرخ ماحول کا جو کربلا کے میدان میں پیشان ہے اور پھر وہ جو چادرِ رحمت ہے وہ چادرِ رسالت ہے میں کہتا ہوں کہ اس کی تو کیا ہی بات ہے کہ اسی کے سایہِ رحمت میں تمام رحمتیں ہیں اور اسی کے صدقے سے تمام رحمتیں تمام نعمتیں اس قائنات میں تقسیم ہوتی ہیں پھر اس کے اندر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ جب تشریف لائے ہیں ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا ہے امام حسن علیہ السلام آئے ہیں وہ بھی اس چادر میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں اور دیکھیں اس میں بڑا جو ایک گفتگو ہے اس کے اندر سے بھی ہمارے لئے سیکھنے کے بڑے آداب ہیں کہ جب امام حسن اور حسین علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو جنابِ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تیبہ تاہرہ ان سے کہہ دیئیں کہ اے میری آنکھوں کی تھنڈک اے میرے دل کے میوے تو وہ آپ پر سلام ہو وہ اپنی والدہ پر سلام بھیجتے ہیں وہ ان پر سلام بھیجتے ہیں اور پھر امام حسن حسین علیہ السلام جس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں گھر میں اپنے نانا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے تو جنابِ سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ اس چادر میں موجود ہیں وہ بھی اس چادر میں چلے جاتے ہیں کیا خوبصورت سماہ حضرت علی بھی اس چادر کے اندر ہیں اور پھر جنابِ سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کتنی وسیع و کملی ہے جس نے کل کائنات کو خدمت سمجھتا جی بالکل اور یہ دیکھیں وہ میں اس چادر بھی اور سایہ تطہیر میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اور علی علیہ السلام ایک ہی نور سے ہیں میں نورِ واحد ہم ایک ہی نور سے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کملی کی اس وقت کیا شان ہوگی وہ مجسم نور تھی سرابہ نور تھی اور اس کے اندر وہ تمام نوری پیکر مجتمع تھے اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیا ہے تطہیر کا نزول اس وقت ہوا اور اللہ نے ان سے رجز کو ایسے دور کر دیا ایسے پاک کر دیا کہ جیسے اس کا حق ہوتا ہے کہ یعنی اب ان کی جو یاد ہے ان کی جو محبت ہے ان کی جو مودت ہے وہ کسی ایسے دل میں بھی جاگزین نہیں ہو سکتی جس میں رجز کا ایک ذرہ بھی موجود ایک ذرہ بھی موجود اللہ نے ان کے ذکر کے لیے ان کی محبت کے لیے ان کی مودت کے لیے صرف پاکیزہ دلوں کو پاکیزہ جسموں کو اور پاکیزہ روحوں کو منتخب کر یہ ایمان وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین خوش آمدید وقفے کے بعد ہم اپنی اس روح پرور نشست میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بہت خوبصورت ذکر وقفے سے پہلے سیدہ زیادہ بطول کر رہی تھی خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے اہل بیعت اس میں سیدہ کائنات کا بھی ذکر اس میں امام حسنین کریمین کا بھی ذکر ان کی کیا اتوارت محبت کا کیسے طریق سکھاتے تھے مومنوں کو عیشہ آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے لیکن میں چاہوں گی کہ اس نشست میں ایک چیز ہم ڈیفائن کر لیں کہ اہل بیعت اتحار سے مراد کون لوگ ہیں ایک تو روایت وہ جو زیاد بطول صاحبہ نے بیان فرمائی اس میں آپ دیکھئے صحیح بخاری شریف کتاب المناقب اس کے اندر جو سورہ اشورہ کی آیت نمبر 23 کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس حکم کے تحت عجر رسالت مودت اہل بیعت اتحار ہے اس کے تحت یہ اہل بیعت اتحار کا مصداق شخصیات کون کون سی ہیں سورہ آپ دیکھ لیجئے ادہر آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 اہل بیعت اتحار جن کا ذکر ہے مولائی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ سیدہ کائنات اور پھر ان کے ساتھ حسنین کریمین علیہ السلام پھر اس کے بعد دیکھئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا جو مصداق ہے وہ اولین جو ہستیاں ہیں وہ ہیں جن کو چادر مبارک نے لیا چادر کے اندر کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا کوئی منافق بیٹھا مسجد زرار میں کونسپیریسی کر رہا تھا آپ نے آیہ مباحلہ میں ان کو میدان میں نکال کے دکھا دیا کہ اب دیکھو جو اندر تمہیں نظر نہیں آئے نا چادر میں یہ ہیں وہ جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں وہ جو ابناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں وہ ایک خاتون جو نساؤکن جو تمام عالمین کی خواتین کی نمائندہ ہیں اور ان کے اوپر سرداری کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہیں پھر اس کے بعد جمہور کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اس آیہ کریمہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ تین طرح کی جو ہے وہ آپ کے قرابت داروں کے اوپر ہوتا ہے پہلی آپ کی قرابتیں نسب آپ کی اجداد آپ کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹا ہوا درود کیا ہے آپ نے فرمایا وہ درود جس میں میری آل پر درود نہ بھیجا جائے آپ کی ضروریت اس میں شامل ہے آپ کی آباؤ اجداد اس میں شامل ہیں اور قرابت مسکن قرآن کی نسب سے جو ازواج متحرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور امت کی مائے ہیں قرآن نے کہا کہ وہ امت کی مائے ہیں وہ اہلِ بیعتِ اتحار میں شامل ہیں تو جو اب دیکھئے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو زبانِ نسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اہلِ بیعت میں شمار کر لیا وہ اہلِ بیعت ہیں اور جن کو نکال دیا وہ اہلِ بیعت نہیں ہو سکتے اب اس میں جو محبت ہم پر واجب ہے وہ اس میں ایک قاضی آیاز شفاء شریف کے اندر جو حدیثِ پاک لائے ہیں میں نے تو جب کبھی اس کو پڑھا مجھے میرے لئے کلیر ہو جاتا ہے کہ ہمارا جاب ڈسکرپشن کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے تین چیزیں ہیں مین یہ تو ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ صفینا نوح آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیعتِ اتھار ان سے متمسک رہیں گے تو ہم فلا پائیں گے لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کو بتانا کیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے اسلوب کیا ہے نبی کریم نے جو خود سکھا دیا قاضی آیاز جو حدیثِ پاک لے کر آئے ہیں شفاء شریف کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان میں مفہوم عرض کر رہی ہوں یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جیسے میری بہن بیان کر رہی تھی کہ پل سرات کی سختی سے بچ جائے تو وہ اس کو تین کام کرنے ہیں پہلی اہلِ بیعتِ اتھار کی معرفت اور اس کے بعد جو دوسری چیز بیان فرمائی اس حدیثِ پاک میں وہ ہے محبتِ اہلِ بیعت اب محبت زبانی کلامی کی محبت نہیں نعرہ تو یزیدی فوج میں بھی لگتا تھا کہ معرفت کے بنا محبت ممکن نہیں پہلے معرفت پھر محبت اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی حدیثِ پاک میں کہ حمایتِ اہلِ بیعت نسرتِ اہلِ بیعت کہ جب تک پریکٹیکلی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے تب تک ان نعروں کا کوئی وجود نہیں ہے زبان سے کہتی دیا لائلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جی سیدہ زیاب اطول صاحبہ کہ کیا وہ پیمانے ہیں جو محبت اور معرفت کی سفر پہ ہمیں لے کے جاتے ہیں حدیثِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت تین چیزوں پر کرو میری محبت پر میرے اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت پر اور قرآنِ کریم پر تو یہ جو محبتِ اہلِ بیعت ہے اب اس میں میں آپ کو حکمت بتاؤں کہ کیوں کہا کہ ان کی تربیت میری محبت پر اور اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت پر کرو اس لیے کہ جو اطاعتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ دراصل اطاعتِ خدا ہے اور جس نے اطاعتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے ان کی اتباع کی اسی نے خدا کی اتباع کی یہ آیا ایک مبارکہ ہے قرآنِ کریم کے اندر کہ رسولِ خدا کی اتباع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع کو مشروط کر لیا پھر ان کی محبت کو کیوں واجب کر دیا ہر مومن مرد اور عورت پر کیوں واجب ہے محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار کہ جو دراصل محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار ہے یہ آپ کو لے کر جاتی ہے بائے نہیں عمل پیرا ہونے پر شریعتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جو شریعتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو گیا اور اس سلسلے میں سب سے پہلی کڑی کیونکہ اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت ہے ان کی معرفت ہے ان کی معرفت سے آپ کو معرفتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے اور اسی معرفت سے آپ کو معرفتِ خدا ملتی ہے معرفتِ خالقِ کائنات ملتی ہے تو دراصل محبتِ اہلِ بیعت اسی وجہ سے واجب کی گئی اور جو ابھی ایک اور بات انہوں نے کی نورید نے جو تیسرا رکن انہوں نے اہم بتایا کہ نصرتِ اہلِ بیعتِ اتحار اس سے کیا مراد ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح حدیث ہمارے سامنے ان موضوعات کو کھولتی چلی جاتی ہیں اور یہ پرت ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں معدتِ اہلِ بیعت کے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار میں فوت ہوا وہ شہید ہوا وہ شہادت کی موت پا گیا اور شہید کا درجہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کے جو شہید ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو تمہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں تو کتنا بڑا درجہ ہے جو محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار میں فوت ہونے کا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ان کے اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید کی موت پا گیا اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو محبت ہے یہ اس میں کیا کیا حکمتیں پہنشیدہ ہیں سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو محبتِ اہلِ بیعتِ اتحار ہے یہ انسان کو علم و حکمت عطا کرتی ہے علم و دانش عطا کرتی ہے پھر یہ زبان میں آپ کی تاثیر پیدا کرتی ہے پھر یہ آپ کو برائی سے دور کرتی ہے رجس سے دور کرتی ہے نجس کو آپ سے دور کر دیتی ہے یہ آپ کو اچھائی کی طرف ترغیب دیتی ہے تو عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کا جو راستہ ہے وہ بھی اہلِ بیعتِ اتحار سے ہو کر گزرتا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اچھائی کو نافذ کیسے کرنا ہے برائی سے محفوظ کیسے رہنا ہے تو دراصل جو محبتِ اہلِ بیعت ہے اور معرفتِ اہلِ بیعتِ اتحار ہے یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم دراصل سچے مسلمان اور مومن بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں اور شریعتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیانے ہی نافذ کر سکتے ہیں جی بے شک کیا خوبصورت آپ نے بات کی سلام یا حسین سلام یا حسین جی پروفیسر نورید صاحبہ جیسا کہ آپ دونوں نے انتہائی خوبصورتی سے ان کے مناقب اور فضائل ایک انتہائی اجتماعی کیفیت میں بیان کیے اب آپ اس چیز پہ آئیں کہ جو سیدہِ کائنات ہیں جن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب چلا اہلِ بیعت ہونا ایک عام چیز نہیں ہے اہلِ بیعت ہونے کے تقاضے بھی انہوں نے نبھائے کچھ اس پہ روشنی ڈالی دیکھئے قرآنِ کریم میں سورہِ کوثر جب نازل ہوئی تو مفسرینِ کرام کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک کوثر کی جو تطبیق ہے وہ سیدہِ کائنات سیدہِ فاطمہ تُزہرہ سیدہِ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہِ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں ابنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منشاہِ عزدی سے اللہ نے ان کو واپس بلالیا وہ بھی ایک شانِ رسالت مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر ہے کہ میرے حبیب کے بیٹے ہوں اور وہ رسول اور نبی نہ ہوں لیکن وہ ختمِ نبوت کا چونکہ وہ مہر لگ گئی تھی اس لئے اللہ نے ان کو بچپن میں واپس بلالیا اب اللہ نے جس بیٹی کی خاطر قانونِ قدرت کو بدلا کہ جو کائنات میں نظام چل رہا ہے بیٹوں سے نسل چل رہی ہے لیکن یہاں جس بیٹی سے نسل چلی انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کے ذریعے اور خاتونِ کربلا جیسی سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ جیسی اپنی اولاد کے ذریعے نافذ کر کے دکھایا فَصَلِّ لِلِي رَبِّكَ وَنْهَرِ ہوتا کیا ہے قرآن ہمیں سمجھنا آتا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ مُجھے سمجھنا آتا لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ کی تفسیر واضح نہ ہو سکتی تو سیدہ کائنات نے نہ صرف اپنی عبادت اپنی ریاضت بلکہ اپنی تربیت سے اور تربیت بھی دیکھئے کہ جب آپ کا وسال ہوا تو آپ کے سب سے بڑے شہزادے کی عمر دیکھئے ابھی دس سال کے بھی نہیں اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جو خاتونِ کربلا ہیں ان کی عمر دیکھئے اتنی صغر سنی کے اندر جن کو اتنے کم عرصے میں والدہ کی تربیت کا موقع ملا انہوں نے پھر بینائے اسلام رکھی اور انہوں نے کیسی مثال قائم کی اور جو اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت سے متعلق بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور پیش کروں گی آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اہلِ بیعت اور انصارِ عرب کا حق نہیں پہچانتا اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں آج کے دور کے اوپر کیا ہر دور کے یزید اور ہر دور کے کوفہ کے لیے یہ حدیثِ پاک قسوٹی ہے بلکہ میں کہتی ہوں اسے حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے تھے کہ جب ہم نے کسی منافق کو پہچاننا ہوتا ہم اس کے سامنے ذکرِ علی کرم اس کے چہرے سے پتا چل جاتا کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے تو یہ ذکرِ اہلِ بیعتِ اطحار قسوٹی پیمانہ ہے ایمان کو پرکھنے کا لٹمس پیپر ہے اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جو اس پر فوت ہوا وہ جنت میں گیا اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اہلِ بیعت سے اللہ تعالیٰ کے لئے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے اب یہ وہ محبت ہے جو قسوٹی ہے قسوٹی ہے بلکل کہہ دیا اور کتنی خوبصورت حدیث ہے سیدہ زیاب عطول صاحبہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالا یہ جو اہلِ بیعتِ اطحار ہے جو پنجتنِ پاک جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے ان میں سے ہر ہستی جو ہے وہ روشنی کا منارہ ہے اور ان کی کردار میں اتنے زیادہ سبق ہیں ہمارے لئے سیکھنے کے جیسے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی آپ بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اتنی زیادہ حدیث شانے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم میں آئی ہیں کہ اگر ان کو ہم ایک ایک کر کے دوہرانے لگیں تو شاید اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے جیسے آپ نے فرمایا اتنی جامع شخصیات ہیں پھر ان کو پاتھ منارہ وال جنہ قرار دیا کہ حضرت علی جو ہیں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں تو امام جعفر صادق سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اس حدیث کے مفہوم کیا ہیں انہوں نے کہا اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ حضرت علی کی محبت ہی دراصل جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی ہے جو پہلے بھی ایک حدیث حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ پھلے سراز سے وہ گزر ہی نہیں سکے گا جس کے دل میں اہلِ بیتِ اتحار کی محبت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو خاتون جنت ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ وہ جنت کی خواتین کی سرطار ہے وہ خاتون جنت بھی ہیں وہ خاتون محشر بھی ہیں خاتون محشر بھی ہیں اس لیے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ طیب طاہرہ تشریف لائیں گی تو اس وقت ندا آئے گی کہ اہلِ محشر اپنی نظروں کو نیچا کرو اپنی نظروں کو جھکاؤ ستر ہزار ہوروں کی جرمت میں بی بی کی سواری تشریف لائے گی اور یہ ندا دی جائے گی صرف ان کے آنے پر یہ پروٹوکول کا احتمام خالق کائنات کر رہا ہے کہ اہلِ محشر اپنی نظروں کو نیچا کرو کہ جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ کی سواری تشریف لا رہی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن حسین علیہ السلام جو ان کی شان میں بھی کس قدر حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں نواسہ تو نانا سے ہوتا ہے نانا نواسے سے کیسے ہے اس لیے کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے اسی نواسے کا خون جو ہے اسلام کی بنیادوں میں اس طرح سے بہا کہ اس نے اسلام کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا تو اس اسلام کی بنیادوں میں جب آپ کو خون ملتا ہے جب آپ کو جو قربانی ملتی ہے وہ بھی اہلِ بیتِ اتحار کے گھر سے آتی ہے جنابِ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے اوپر کچھ حدیث میری بہن نے نورید نے بھی پیش کی کہ پھر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور آپ جانتی ہیں کہ جس نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا اور پھر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ آپ کی محبت سے اللہ تعالی مومنوں پر رحمت فرماتا ہے اور آپ کے غزب سے اللہ تعالی مومنوں سے ناراض ہوتا ہے مسلمانوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث کے اندر اور پھر اتنی آیات ان کی شان میں اتنی ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی قسوٹی کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہیں سورہ دار کی مثال آپ کے سامنے کہیں آیات تطیر کی مثال آپ کے سامنے پھر آیات مباہلہ میں آپ دیکھ لیں کہ آیات مبازے کر دیا گیا کہ اب نہ آنا سے مراد امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ہے انفس آنا سے مراد نفس پیمبر سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم ہے ہر خطاب میں اور ہر جملے میں حکمت ہے اگر فرما رہے ہیں فاطمہ عبدہ تو منی تو اس کا بھی ایک تسلسل ہے اگر فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو اس میں بھی ایک تسلسل ہے تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے ان کو اب یہ سوچنا چاہیے جو دل میں بغض اہل بیت اتحار رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان پر قائم ہیں کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں تو پھر جس نے انکار کیا اہل بیت اتحار کا جس نے جو محروم رہا اہل بیت اتحار کی محبت سے وہ یقیناً محروم ہے محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محروم ہے عطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ یقیناً محروم ہے توحید سے اور عطاعت خدا سے اس لیے ہمیں اپنی نجات کے لیے اپنی بخشش کے لیے اپنی آسانی کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے اسی دامن کو پکڑ کر رکھنا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک اہل بیت اتھار ہے اور ایک میری اتھار ہے بے شک ہم نے اسی دامن کو پکڑ کر رکھنا ہے اور اس تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین حق اور باطل کی جو حد فاصل اہل بیت اتھار نے اپنے علم سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اور اس سب سے بڑھ کے اپنی قربانی سے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے ہی نہیں کل انسانیت کے لیے قائم کر دی اس حد فاصل کو برقرار رکھنا اور اسی طرح سے متفرق اور ممیز رکھنا ایک دوسرے میں خلط ملتنا ہونے دینا یہی واحد پیغام ہے جس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور جیسے کہ ہماری معزز مہمانہ نے گرامی نے کہا کہ معرفت اور پھر محبت اور پھر نسرت تو معرفت کے بنا محبت نہیں محبت کے بنا نسرت کی راہ آنت کی راہ دین کی مدد کی راہ استوار نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے آپ تک ہم نے نائنٹی ٹو کے چینل سے یہ پیغام پہنچایا ہے اب یہ آپ کے سوچنے کی باری ہے کہ آپ نے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے اس خوبصورت نشست کے اختتام پہ میں ملتمس ہوں ہماری پیاری ناتخواں آئیشہ بطول صاحبہ سے کہ وہ اہلِ بیعتِ اطحار کی خدمتِ اقدس میں منقبت پیش کریں بیاں کیا مرتبہ ہو مصطفیٰ کی آلو اطرت کا مرتبہ ہو مصطفیٰ کی آلو اطرت کا خدا نے حکم فرمایا ہے جن سے مبدت کا بیاں کیا آلو اطرت کا نبی کی آل میں جلو نظر آئے محمد کے نبی کی آل میں جلو نظر آئے محمد کے نبی کی آل کا ہر فرد ہے پیکر فضیلت کا نبی کی آل کا ہر فرد ہے پیکر ہر فضیلت کا بیاں کیا خدا نے مصطفیٰ کو سورہ کو سر عطا کر کیا اعلان آل مصطفیٰ کی خیر و کسرت کا کیا اعلان آل مصطفیٰ کی خیر و کسرت کا بیاں کیا مرتبہ ہو مصطفیٰ کی آل و اطرت کا خدا نے کی عطا ساجد نبی کی آل کو عظمت خدا نے کی عطا ساجد نبی کی آل کو عظمت بنایا آل کو مالک ہے باغ جنت کا بنایا آل کو مالک ہے باغ جنت کا خدا خدا نے حکم فرما آیا ہے جن سے مبدت کا بیاں کیا مرتبہ ہو مصطفیٰ سفا کی آل و اطرت کا سلام یا حسین سلام یا حسین